اسلام علیکم میبرز کیسے آپ سب بکتاور پوٹو کو نیوز پرپورٹر سنہ جمال پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا جی ہاں سابق صدر عاطف درداری کی صاحب دادی بکتاور پوٹو درداری کو نیوز پرپورٹر سنہ جمال پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا کیونکہ ان کے تندیا جواب پر سوشل میڈیا ثارفین چھپ نہ رہ سکے انہوں نے بکتاور پوٹو کو آڑے ہاتھوں لے لیا ثارفین نے بکتاور پوٹو پتن کی تیرساد نیوز کی نامہ نگار کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہر شخص اپنی رائے میں ازادی ہے بازیہ رہے کہ قومی اسمبلی میں اقتلاح کی جماعتوں کی جانب سے وزیر آدم عمران خان کے خلاف جمع کرائی گئی تو تحریکی آدم اعتماد پر اپنے تحفوظات کا ادھار کرتے ہوئے نیوز نامہ نگار سنہ جمال نے کہا کہ وہ وزیر آدم کے خلاف تحریکی آدم اعتماد اصل میں پاکستان کے خلاف ہے سنہ جمال نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہ لکھا کہ یہ وقت عمران خان کا اختلاف کا نہیں بلکہ یہ پاکستان باہ مقابلہ کرپ شیاسی خاندان ہے تاہاں بکتاور پوٹو درداری نے نیوز پوٹو سنہ جمال پر تنس کرتے ہوئے جوابی ٹویٹ میں لکھا کہ ایک نام نیاز صافی کی جانب سے اس طرح کھلے آم ٹویٹس پر نیوز کو نوٹس لینا چاہیے بکتاور پوٹو درداری نے مدی لکھا کہ آپ آنکھوں سے نبینا ہے آپ کی حمد کہتے ہوئی کہ مفروضہ کے بے امیانیات پر ان زمان لگا سکتی ہیں سابق صدر کی صاحب داری کا کہنا ہے کہ آپ کے معلومات کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے کرپشن کے پیسوں کا جواب نہ دینے کے لیے صرف ایک شخص عدالتوں سے چھپتا پیر رہا ہے وہ ہے عمران خان سوشل میڈیا صارفی نے بکتاور پوٹو درداری کے ٹویٹ پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہر شخص کا اپنا ایک رائے ہوتی ہے اور وہ اپنی رائے کا استعمال کہیں بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے اگر کوئی شخص کسی اداری سے منسلک ہے تو اس کا یہ حرکت مطلب نہیں کہ وہ اپنی سوچ کو سمیٹھ کر علماری میں بند کر لے سنہ جمال نے نیوز کے گارپنو کے بعد میں پہلے ہی وہ ایک جیتی جاگتی باشور انسان ہے اور آپ کسی بھی باشور انسان کو سوچنے یا بولنے سے نہیں روک سکتے سوشل میڈیا صارفی نے مدید کہا کہ سنہ جمال نے اپنے ٹویٹ میں کسی کا نام نہیں لیا کرپٹ سیاسی خاندان اور پاکستان کا ذکر کیا ہے اور اگر آپ کرپٹ نہیں ہے تو فیرا تو یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں کہ سنہ جمال نے کسی خاندان کو کرپٹ کہا ہے خیار ہے کہ بلاول اور آسفہ کی نسبت بکتاور پوٹو درداری سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیف رہتی ہیں اور ان کی متدر پوست وائرل بھی ہوتی ہیں گوگشتہ دنوں بھی انہوں نے اپنے بیٹے میر حاکم علی کے سابق وزیریادم بیندیر پوٹو کے ہمراہ تصویر پوست کی تھی جس میں نوازی اپنی مرہومہ نانی کو نہایت محبت بری نگاہوں سے دیکھ لیے تھے اور یہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تھی اور لوگوں نے اس تصویر کو بہت پسند کیا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے جینل کو سسکرائب کریں آپ مجھے میرے اسٹرگرام اکاؤنٹ پر بھی فولو کر سکتے ہیں اسٹرگرام اکاؤنٹ کا لنک میرے ڈسکرپشن باکس میں ہے